بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاید نجید و تشبیل فرما اس اکسلنسی جناب موسین فرد صاحب مرانا قبلہ قلب رشید صاحب نیر علی تخمی صاحب شاید امام مرانا حسمی صاحب میرے بڑے بھائی جناب محمود پرانچہ صاحب شاید نجید و تشبیل فرما اور مہا اکرام موزد حاضرین اکرام وزرگانی ملت میں سب سے پہلے آپ تمام کو جشن مولود کعبہ کی مبارک باز پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے سبارک موقع پر مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا مرمند زمین کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے مجھے اس باورکت محفل میں آنے کی دعوت کی ابھی جو ہمارے بھائی نے جذبات کا اثار کیا جن باتوں کی طرف ہم تمام کی توجہ کروائی میں ان کی ہر ایک بات سے متفق ہوں اور میں آپ تمام کا درمیان میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو دجل جہد جو کوششیں جو خربانیاں اور عیسار آپ لوگ اس وقت کی جائدات کو حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں جو خانونی لڑائی لڑ رہے ہیں جو عوامی تحریک آپ تلا رہے ہیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کیسر دن ویسی آپ کے ساتھ ہے آپ اکیلے نہیں ہیں سڑائی میں اور میری بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس لڑائی میں کامیابی سے ہم کنار کرے اور جو دو امان حسین کے وفد کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور خابجین کا ساتھ دے رہے ہیں یاد رکھو کہ اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا جو اس نیک کام میں افسکل سے آرے پیدا کر رہے ہیں اور بہتر تو یہی ہوگا کہ وہ اس کام میں آسانی پیدا کرے اور تمام خابجین جن کو سیاسی کچھ بنائی حاصل ہے وہ یاد رکھ لیں کہ دنیا خانی ہے دنیا ختم بنے والی ہے وہ اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے ہم تمام کوئی ایک تین زمین کی غذا بننا ہے جو لوگ آج اپنے سیاسی سرپرستوں کی پشپنائی حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کامیابی ملنے والی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی دنیا بھی خراب کریں گے اور اپنی آخرت بھی برمائے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج ہم مولا کائنات کے مولود کی خوشی میں یہاں پر جمع ہوئے اور ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی شریف پھر بتایا گیا کہ ایمان اور نفاف کیا ہے رحمت اللہ علمین نے ارشاد فرمایا کہ سوائے مومن کے صرف مومن ہی علی سے محبت کرتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے تو ایمان کی سند یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ایمان کی سند اس کو ملے گی جو علی سے محبت کرتا ہے اور منافق اس کو کہا جائے گا جو علی سے بغض رکھتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت کرنا ایمان کی رامت ہے اور مال اور دولت یہ منافق کی رامت ہے وہی پر ہم کو وہ مشہور حدیث شریف یاد آتی ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا علماء اور محدشین نے یہ بتایا کہ مولا کے معنی وارث کے ہیں مولا کے معنی دوست کے ہیں مولا کے معنی مشکل وقت میں مدد کرنے والے کے ہیں اور تاریخ اسلام گواہ ہے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کے سامنے دین اسلام کی دعوت دی تمام اپنے اہل خاندان اور اہل خبیلہ کے سامنے دین اسلام کی دعوت دی کسی میں اتنی جرت اور ہمت نہیں تھی جو اس دعوت حق کو قبول کر سکے اور کس نے قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیرِ خدا جو المومنین تھے تاریخ اسلام دے و منظر بھی دیکھا میرا عزیز دوستو اور بزرگو کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کے سہن میں نماز عدا کر رہے ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے جو اللہ کا نبی ہے اور اس کے ساتھ میرا بیٹا ہے تو معلوم ہوا پورے روح زمین میں اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلی نماز عدا کی تو وہ حضرت علی رسول اللہ تعالیٰ روح من المومنین تھے میرا عزیز دوستو اور بزرگو جس کو بیٹھنا ہے شیر خدا حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اور مجھ میں اور دوسروں میں فرق ہی ہے کہ میں نے سب سے پہلے نو سال پہلے تمام لوگوں سے اللہ کی عبادت کرنا شروع میرے عزیز دوستو اور بزرگو مجھے یہاں پر قرد شریف یاد آ رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش قبری دی گئی کہ حضرت علی کی پیدائش کی ہے عام مولا کی پیدائش کی کچھی میں جب گھر پر جاتی ہے تو آگ کو بتلایا جاتا ہے کہ انہا بچہ بھی اپنی آگ کو نہیں کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہوش رسول میں حضرت علی کو لیتی ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی نننی اور خوبصورت آنکھیں کھول کر معصومیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ نابینا نہیں ہے بلکہ مجھے دیکھ رہا ہے اور جب یہ واقعہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی جوانی میں آپ کے سامنے میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو مولا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور شیرشیر خار تھا مگر اس وقت میں میں شعور کی ان تمام منزلوں پر تھا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اور میری این خواہش تھی کہ میں دنیا میں اگر پہلے آنکھ کھولوں تو میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت علی کا ذکر کرنا یہ ایک دنیا کے تمام سمندروں پر پڑھا لیں گے تو حضرت علی کا ذکر اور اس کا مضمون ختم نہیں ہونے والا مگر میں صرف یہاں پر چند باتیں کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو مجھے جب یہاں پر آنے کی دعوت دی گئی ای میل میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جشن مولود کعبہ اور اہل بیت کے تعلق سے آپ کو بیان کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اہل بیت اور حضرت علی کے بارے میں بیان کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا ایک وسیع مضمون ہے مگر شہر خدا کا نام اصداللہ ہے اور مجھے اپنے مرہوم والد یاد آتے ہیں کہ میرے مرہوم والد مجھ سے کہتے تھے کہ جب مسائب اور مشکلات جو سیاسی ادان کی زندگی کا ایک قصہ ہیں میں بار بار اپنے والد مرہوم سے یہ باتیں کرتا تھا پوچھتا تھا کہ یہ مسائل ہیں کہ مسائل کا حل کیسے ہوگا یہ تکالیف کے دور سے ہم کو گزرنا پڑ رہا ہے تو میرے مرہوم والد ہمیشہ کہتے تھے کہ یاد رکھو تم حضرت علی کے غلاموں کے غلام ہو تمہارا نام حضرت دین ہے اور یاد ہمیشہ اس بات کو اپنے دل میں رکھ لو کہ جس نام سے تم کو نسبت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تمہاری تمام مشکلوں کو آسان کرے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ امام یوسف بن اسمائل لبانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب آل رسول میں دے شریف لکھتے ہیں کہ رحمت اللہ علمین ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور دین اسلام کی بنیاد اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام ہیں آخا نے فرمایا کہ پولے سراغ پر وہی خائم رہے گا وہی ثابت خدم رہے گا جو اہلِ بیعت سے محبت کرتا رہے گا مجھے یہ بات بھی معلوم ہے آپ نے سنا بھی ہوگا علماء اکرام کی بصیرہ وفروز کتابات سے میں نے علماء اکرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ رحمت اللہ علمین نے رشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا اور یہاں پر ہم کو یہ بھی بتلایا گیا کہ فاطمہ کے دونوں شہزادے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ دین ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا کہ ہم جہاں پر اہلِ بیعت سے محبت کریں اس لیے کریں کیونکہ جب اس آمارے وقت میں زندگیوں میں دنیا میں اگر مسائب اور مشکلات کی طوفان سنگو گزرنا پڑتا تو یہ ہم کو دین یہ بتا رہا ہے کہ حضرتِ علی کو یاد کرو فاطمہ کو یاد کرو حسن رسین کو یاد کرو زینب کو یاد کرو اور امام سید سجاد زینب نابدین کو یاد کرو تاکہ ہم حالات کا سبر سے مقاولہ کرسکیں تاکہ دشمنان اسلام سے ہم پنجے آزمائی کرسکیں اسی لیے تم سے یہ فرمایا کہ مسئلہ امام احمد بن حمد رجی شریف لکھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں امام حسن ہے دوسرا ہاتھ میں امام حسین ہے اور امد العالمین رشاد فرما رہے کہ جو ان سے محبت کرے گا جو ان کے والد سے محبت کرے گا جو ان کی والدہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا جو معلوم ہوا کہ امام حسن رسائم بی بی فاطمہ اور حتی علی سے جو محبت کرے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں ملے گا اور محبت کا تخاظ آئی ہے رزیز دوستو کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی آداؤں پر خوربان ہو جاتا ہے اس کے گردار کو اپنے زندگی کا اپنے سا راستہ بنا لیتا ہے اور یاد رکھو جو حسن رسائم سے محبت کرتے ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں جو بیوی فاطمہ سے محبت کرتے ہیں وہ باطل طاقتوں سے نہ محبت کرتے ہیں نہ ان سے سمجھدہ کر سکتے ہیں سمندر کے دو کنارے نہیں مل سکتے میرے عزیز دوستو سمندر کے دو کنارے نہیں مل سکتے میرے عزیز دوستو اور یاد رکھو کہ ملک ہمارا جو حالات سے گزر رہا ہے اختدار کی کسیوں پر ظالم لوگوں کا خفزہ ہے کبھی گربلا کا معاملہ آیا تو اختدار کی کسیوں پر بیٹھنے والوں نے سمجھا کہ ہم اس جگہ کو خالی ہونے نہیں دیں گے اللہ نے بتا دیا کہ اختدار ہر ایک کے پاس رہے گا مگر اختدار زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہے اختدار چلا گیا آج اگر ملک میں ہمارے خلاف در اور خوف کا ماحول پیدا کر نہیں کوشش کی جا رہی ہے تو میں ان اختدار کی کسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھو تم ظالم ضرور ہو اختدار تمہارے پاس ہے مگر اصد الدین کے پاس امام ظلیل آبدین کو ارکی دار ہوا کے ساتھ کہ جب کابلہ سے لے کر ظالم کے دربار میں آگ گئے تو آپ کے سامنے امام حسین کی شہادت تھی آپ کے سامنے علی اکبر اور علی اصبر کی شہادت تھی آپ کے سامنے بی بی زینب کی آئے تھی مگر آپ نے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا بلکہ اپنے کردار کے ذریعے ظالم کے موں پر ایک تماجہ رسیت کیا اور امت کوئے در دیا کہ گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے گردن کٹی ہے تو تک جائے مگر کبھی باطل طاقتوں سے سمجھوکا ہم نہیں کر سکتے میرے عزیز دوستو آج اگر ہم علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو واقعہ بھی مجھے یاد آرہا ہے کہ شیرِ خدا تین دن کے فاخر کے بعد جب دستر خان پر کھانا رکھا جاتا ہے تو سائل آ کر پکارتا ہے کہ یا علی بھوکا ہوں کس کھانے کو دے دو شیرِ خدا نکلتے ہیں گھر کا پورا کھانا اس سائل کو دے دیتے ہیں اور یہی چیز کا ذکر امام داتا گنج بخش رحمت اللہ لے کشف المجوب میں کرتے ہیں کہ امام حسن کہ دروازے پر آج کر ایک بکاری پکارتا ہے کہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں پریشان ہوں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جا کر جتنی دولت ہے لاکر اس غریب کو دے دیتے ہیں گھر میں بٹھا کر اور جو واپس آتے ہیں تو آنکھ میں آنسوں ہوتے ہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ امام آپ کی آنکھوں میں آنسوں کیوں ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں خود گلی کچوں میں نکل کر ایک فریاد کرنے والے کو تالاش کر لیتا تاکہ اس کو ذلت میں سوچ نہیں ہوتے کسی سے بھیک مانگنے کی آج میں آپ تمام کے درمیان میں اس بات کی طرف اشارہ دے گا ہوں کہ آج ہم کو فریادوں کی فریاد سننے کی ضرورت ہے ہم کو دینے والوں کی ضرورت آج ہم کو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم غریب اور مظلوم امام کے ساتھ ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس واقعے کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کو شیخ عبداللہ محدی سے دے بھی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوع میں لکھا آپ نے کیا لکھا کہ فتح مکہ کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراہ کریم کے آیات نازل کی نازل ہوئی جو اس کا اپنی زبان مبارک سے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدوں کی طرف اشارہ کرتے بد گر جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کی طرف نظر کر کے فرمایا کہ علی میرے کھندے پر کر جاؤ اور کعبے کے اوپر جو پت رکھے اس کو ہٹا دو شیر خدا دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا حکم ہے میرے عزیز دوستو قربان جائی اور مبارک خندوں پر جس پر نمازوں نے سواری کی شیر خدا کی اس پر پھئے ہو گئے اور کعبے کو بتاؤں سے ساتھ کیا جب شیر خدا مولا کائنات نیچے اترے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آخا نے کیا پوچھا آخا نے فرمایا علی تم کتنی بلندی اوپر تھے تم کتنی بلندی اوپر تھے تو مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کے عرض کو دیکھ رہا تھا تم کیسے نیچے آئے تو شیر خدا نے فرمایا مجیز اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ علی جمریل امین کے ذریعے تمہیں نیچے اتار میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ چند گزارشات اور اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میری آپ سے بھی کھمیر عزیز دوستو کہ ہم اپنے اتحاد کو مضبوط کریں ہم اہلِ بیت سے اپنی محبت اور مابستگیوں کو اور زیادہ کریں ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر ہر کلمہ وہ مسلمان محبت اہلِ بیت پر اختلاف نہیں ہو سکتا یاد رکھو محبت اہلِ بیت ہم کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشنودی حاصل ہوگی محبت اہلِ بیت سے دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا کے ماملن ہوئی معاملات میں واہمِ بلفت کا باعث بنے گا اور یاد رکھو کہ اہلِ بیت کی محبت کے تعلق سے امام جعفر الصادق رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا امام جعفر الصادق نے فرمایا تھا کہ جو قرآن کی آیات ہے جس کا ذکر ابھی یہاں پر کیا گیا کہ وَا تَصْیمُ بِحَبْ لِلَّا جَمْيَوْ کہ امام جعفر الصادق نے کہا کہ لفظِ حَبْ لِلَّا وَاَحْلِ بَعْتَ ہے تو ہم کو تھاملو تو انتباہی اور بربادی سے بچ جاؤ گے اس لئے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری آل کشتی نو کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا جو نہیں بچا وہ حلاق ہو گیا آئیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنے اتحاد کو مضبوط کرئے اور اگر اللہ ہم کو کانے دیکھا تو وہ حضرتِ علی کے مبارک روزے سے آواز آ رہی ہے کہ جس میں واحد کی طرح تم متحد ہو جاؤ دین کے پاس امام ذر لابدین کو کردار ہوا تساملے کہ جب کابرہ سے لے کر ظالم کے دربار میں آو گئے تو آپ کے سامنے امام حسین کی شہادت تھی آپ کے سامنے علی اکبر اور علی ازغر کی شہادت تھی آپ کے سامنے بی بی زینب کی آئے تھی مگر آپ نے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا بلکہ اپنے کردار کے ذریعے ظالم کے موں پر ایک تماجہ رسید کیا اور امت کو اے درسیا کہ گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے مگر کبھی باطل طاقتوں سے سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے میلے عزیز دوستو آج اگر ہم علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیرِ خدا تین دن کے فاخر کے بعد جب دستر خان پر کھانا رکھا جاتا ہے تو سائل آ کر پکارتا ہے کہ یا علی بھوکا ہوں کس کھانے کو دے دو شیرِ خدا نکلتے ہیں گھر کا پورا کھانا اس سائل کو دے دیتے ہیں اور یہی چیز کا ذکر امام داتا گنج بخش رحمت اللہ لے کشف المجوب میں کرتے ہیں کہ امام حسن کے دروازے پر آج کر ایک بکاری پکارتا ہے کہ امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں پریشان ہوں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جا کر جتنی دولت ہے لاکر اس غریب کو دے دیتے ہیں گھر میں بٹھا کر اور جو واپس آتے ہیں تو آنکھ میں آنسوں ہوتے ہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ امام آپ کے آنکھوں میں آنسوں کیوں ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں خود گلی کچوں میں نکل کر ایک فریاد کرنے والے کو تالاش کر لیتا تاکہ اس کو ذلت میں سوچ نہیں ہوتے کسی سے بھیک مانگنے کی آج میں آپ تمام کے درمیان میں اس بات کی طرف اشارہ دے گا ہوں کہ آج ہم کو فریادوں کی فریاد سننے کی ضرورت ہے ہم کو دینے والوں کی ضرورت آج ہم کو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم غریب اور مظلوم امام کے ساتھ ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس واقعے کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کو شیخ عبداللہ محدی سے دے بھی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج الدبوع میں لکھا آپ نے کیا لکھا کہ فتح مکہ کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراہ کریم کے آیات نازل کی نازل ہوئی جو اس کا اپنی زبان مبارک سے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدوں کی طرف اشارہ کرتے بد گر جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کی طرف نظر کر کے فرمایا کہ علی میرے کھندے پر کر جاؤ اور کعبے کے اوپر جو پت رکھے اس کو ہٹا دو شیر خدا دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا حکم ہے میل عزیز دوستو قربان جائی اور مبارک خندوں پر جس پر نمازوں نے سواری کی شیر خدا کی اس پر پھئے ہو گئے اور کعبے کو بطوں سے ساتھ کیا جب شیر خدا مولا کائنات نیچے اترے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اہل بیعت اور صحابہ اکرام ہے آخا نے فرمایا کہ پول سراد پر وہی خائم رہے گا وہی ثابت خدم رہے گا جو اہل بیعت سے محبت کرتا رہے گا مجھے یہ بات بھی معلوم ہے آپ نے سنا بھی ہوگا علماء اکرام کی بصیرہ وفروز کتابات سے میں نے علماء اکرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ رحمت اللہ علیہ نے رشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا اور یہاں پر ہم کو یہ بھی بتلایا گیا کہ فاطمہ کے دونوں شہزادے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ دین ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا کہ ہم جہاں پر اہل بیعت سے محبت کریں اس لیے کریں کیونکہ جب اس آمارے وقت میں زندگیوں میں دنیا میں اگر مسائب اور مشکلات کی طوفان سنگو گزرنا پڑتا تو یہ ہم کو دین یہ بتا رہا ہے کہ حضرت علی کو یاد کرو فاطمہ کو یاد کرو حسن رسین کو یاد کرو زینب کو یاد کرو اور امام سید سجاد زینب نابدین کو یاد کرو تاکہ ہم حالات کا سبر سے مخاولہ کرسکیں تاکہ دشمنان اسلام سے ہم پنجے آزمائی کرسکیں اسی لیے تم سے یہ فرمایا کہ مصطد امام احمد بن حمد رضی شریف لکھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں امام حسن ہے دوسرا ہاتھ میں امام حسین ہے اور احمد العالمین رشاہت فرما رہے کہ جو ان سے محبت کرے گا جو ان کے والد سے محبت کرے گا جو ان کی والدہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا تو معلوم ہوا کہ امام حسن رسین بی بی فاطمہ اور حتی علی سے جو محبت کرے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں ملے گا اور محبت کا تخاظ آئی ہے رزیز دوستو کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی عداؤں پر خوربان ہو جاتا ہے اس کے گردار کو اپنے زندگی کا اپنے سا راستہ بنا لیتا ہے اور یاد رکھو جو حسن رسین سے محبت کرتے ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں جو بیوی فاطمہ سے محبت کرتے ہیں وہ بازل طاقتوں سے نہ محبت کرتے ہیں نہ ان سے سمجھدہ کر سکتے ہیں سمندر کے دو کنارے نہیں مل سکتے میرے عزیز دوستو سمندر کے دو کنارے نہیں مل سکتے میرے عزیز دوستو اور یاد رکھو کہ ملک ہمارا جو حالات سے گزر رہا ہے اختدار کی کرسیوں پر ظالم لوگوں کا خفزہ ہے کبھی کرولا کا مامن آیا تو اختدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں نے سمجھا کہ ہم اس جگہ کو خالی ہونے نہیں دیں گے اللہ نے بتا دیا کہ اختدار ہر ایک کے پاس رہے گا مگر اختدار زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہے اختدار چلا گیا آج اگر ملک میں ہمارے خلاف در اور خوف کا ماحول پیدا کر نہیں کوشش کی جا رہی ہے تو میں ان اختدار کی کسیوں پر بیٹھتے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھو تم ظالم ضرور ہو اختدار تمہارے پاس ہے مگر اصدود دن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاید نجید و تشبیل فرما اس ایکسلنسی جناب موسین فرد صاحب مرانا قبلہ قلب رشید صاحب نیر علی تخوی صاحب شاید امام مورانا حسمی صاحب میرے بڑے بھائی جناب محمود پرانچا صاحب شاید نسیم بدشیف فرما ارمائے اکرام موزد حاضرین اکرام وزرگانی ملت میں سب سے پہلے آپ تمام کو جشن مولود کعبہ کی اُبار اکبال پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے سبارک موقع پر مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا مرمند زمین کا شکر گزار ہو کہ انہوں نے مجھے اس باورکت محفل میں آنے کی دعوت کی ابھی جو ہمارے بھائی نے جذبات کا اثار کیا جن بادوں کی طرف ہم تمام کی توجہ کروائی میں ان کی ہر ایک بات سے متفق ہوں اور میں آپ تمام کا درمیان میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو دجل جہد جو کوششیں جو خربانیاں اور عیسار آپ لوگ اس وقت کی جائدات کو حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں جو خانونی لڑائی لڑ رہے ہیں جو عوامی تحریک آپ چلا رہے ہیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ سوڑی نویسی آپ کے ساتھ ہے آپ اکیلے نہیں ہیں اس وڑائی میں اور میری بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس لڑائی میں کامیابی سے ہم کنار کرے اور جو لوگ امام حسین کے وفد کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور خابجین کا ساتھ دے رہے ہیں یاد رکھو کہ اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا جو اس نیک کام میں ابسکل سے آڑے پیدا کر رہے ہیں اور بہتر تو یہی ہوگا کہ وہ اس کام میں آسانی پیدا کرے اور تمام خابجین جن کو سیاسی پشپنائی حاصل ہے وہ یاد رکھ لیں کہ دنیا فانی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے وہ اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے ہم تمام کو ایک دین زمین کی گزا بننا ہے جو لوگ آج اپنے سیاسی سرپرستوں کی پشپنائی حاصل کرنے کے کرنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کامیامی ملنے والی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنی دنیا بھی خراب کریں گے اور اپنی آخرت بھی برواد میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج ہم مولا کائنات کہ مولود کی خوشی میں یہاں پر جمع ہوئے اور ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلی صریح پھر بتایا گیا کہ بیمان اور نفاف کیا ہے رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سوائے مومن کے صرف مومن ہی علی سے محبت کرتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے تو ایمان کی سند یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ایمان کی سند اس کو ملے گی جو علی سے محبت کرتا ہے اور منافق اس کو کہا جائے گا جو علی سے بغض رکھتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت کرنا ایمان کی آمت ہے اور مال اور دولت یہ منافق کی کلابت ہے وہی پر ہم کو وہ مشہور حدیث شریف یاد آتی ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا علماء اور مہدسین علماء اور مہدسین نے یہ بتایا تھا کہ مولا کے معنی وارث کے ہیں مولا کے معنی دوست کے ہیں مولا کے معنی مشکل وقت میں مدد کرنے والے کے ہیں اور تاریخ اسلام گواہ ہے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مقتہ کے سامنے دین اسلام کی دعوت دی تمام اپنے اہل خاندان اور اہل خمیلہ کے سامنے دین اسلام کی دعوت دی کسی میں اتنی جرت اور حمد نہیں تھی جو اس دعوت حق کو قبول کر سکے اور کس نے خمول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی شیرِ خدا جو ہیں مومنین تھے تاریخ اسلام نے منظر بھی دکھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کے سہن میں نماز ادا کر رہے ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے جو اللہ کا نبی ہے اور اس کے ساتھ میرا بیٹا ہے تو معلوم ہوا پورے روح زمین میں اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلی نماز ادا کی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اور مومنین تھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جس کو بیٹھنا ہے شیرِ خدا حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اور مجھ میں اور دوسروں میں فرق ہی ہے کہ میں نے سب سے پہلے نو سال پہلے تمام لوگوں سے اللہ کی عبادت کرنا شروع میرے عزیز دوستو اور بزرگو مجھے یہاں پر قردی شریف یاد آ رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش قبری دی گئی کہ حضرت علی کی پیدائش کی ہے آپ مولا کی پیدائش کی خوشی میں جب گھر کو جاتی ہے تو آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ ننہ بچہ بھی اپنی آگ کو نہیں کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہوش رسول میں حضرت علی کو لیتی ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی ننی اور خوبصورت آنکھیں کھول کر محسومیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ نابینا نہیں ہے بلکہ مجھے دیکھ رہا ہے اور جب یہ واقعہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی جوانی میں آپ کے سامن میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو مولا عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور شیرشیر خرار تھا مگر اس وقت میں میں شعور کی ان تمام منزلوں پر تھا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اور میری آئین خواہش تھی کہ میں دنیا میں اگر پہل یہاں کھولوں تو میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کو دیکھتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں حضرت علی کا ذکر کرنا یہ ایک دنیا کے تمام سمندروں پر پڑھا لیں گے تو حضرت علی کا ذکر اور اس کا مضمون ختم نہیں ہونے والا مگر میں صرف یہاں پر چند باتیں کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مجھے جب یہاں پر آنے کی دعوت دی گئی ای میل میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جشن مولود کعبہ اور اہلِ بیت کے تعلق سے آپ کو بیان کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اہلِ بیت اور حضرت علی کے بارے میں بیان کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا ایک وسیع مضمون ہے مگر شیرِ خدا کا نام حضرت اللہ اور مجھے اپنے مرہوم والد یاد آتے ہیں کہ میرے مرہوم والد مجھ سے کہتے تھے کہ جب مسائب اور مشکلات جو سیاسی ابدان کی زندگی کا ایک قصہ ہیں میں بار بار اپنے والد مرہوم سے یہ باتیں کرتا تھا پوچھتا تھا کہ یہ مسائل ہیں کہ مسائل کا حل کیسے ہوگا یہ تکالیف کے دور سے ہم کو گزرنا پڑ رہا ہے تو میرے مرہوم والد ہمیشہ کہتے تھے کہ یاد رکھو تم حضرت علی کے غلاموں کے غلام ہو تمہارا نام حضرت دین ہے اور یاد ہمیشہ اس بات کو اپنے دل میں رکھ لو کہ جس نام سے تم کو نسبت ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تمہاری تمام مشکلوں کو آسان کرے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ امام یوسف بن اسمائل لبانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب آل رسول میں دے شریف لکھتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور دین اسلام